بیمار رہنے لگے یوروپ سے آنے کے بعد فلیٹ میں بھی لے کہ جہاں پر یہ دیکھنا جاتی تو جانچ ابھی بھی جاری ہے اور دیکھئے نتیجہ کیا نکلتا ہے سب یہی چاہتے ہیں کہ سوساندھ سنگی راجپود کو نیائیں ملے نمسکار آج بیہار کی بات ممبئی سے ممبئی اس لیے کیونکہ بیہار کے ایک ہنہار یوہ اور شرچت فلم امیلیتہ سوساندھ سنگی راجپود جن کی موت چودہ جون کو ہو گئی تھی اب اس پورے ماملے میں سرگرمی آ گئی ہے جب سے پٹنا میں راجیونگر میں کیس درج ہوا ہے کیس سوساندھ سنگی راجپود کے پتا کے کیس سنگھ درج کر آیا ہے اس کے بعد پٹنا پولیس ممبئی میں تلاس رہی ہے سبوت جھٹا رہی ہے لوگوں سے پوچھتاش کر رہی ہے اور ہم بھی اسی سلسلے میں ممبئی میں ہم ابھی موجود ہیں باندھرہ میں باندھرہ وہ جگہ ہے جہاں سوساندھ شرچتی راجپود کا وہ فلیٹ تھا ڈوپلیکس فلیٹ ہے بلکہ فلیٹ تو ہے سوساندھ نہیں ہے ڈوپلیکس تھا خوبصورت فلیٹ اور جس فلیٹ میں بڑے سوک سے رہنے آئے تھے وہ اس فلیٹ سے کے کھڑکی سے اس کے ٹیریس سے سموندھر اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے کہ اس کا ورلنڈ کرنا مشکل ہے اتنی خوبصورت جگہ پر اتنی خوفناک بات سمجھ میں نہیں آئی حالانکہ پولیس جانچ کر رہی ہے آج پولیس نے سوساندھ سیگر راجپود کے کھک سے پوچھتاچ کی اور کھک نے جو کچھ بھی بتایا وہ کافی چوکانے والا ہے ہم بھی کچھ آپ کو بتائیں گے کھک نے یہ کھک جو ہے وہ پچھلے سال مائی 2019 سے ان کے ساتھ تھا اس سے پہلے والا کھک نہیں ہے جیسا کہ قبریں آئی رہی ہیں کہ جو بھی ان کے پرانے نوکر تھے یا لوگ تھے ان کو ہٹا کر نئے لوگ کو رکھا گیا تو یہ نیا کھک تھا اور کھک نے کافی تفسیل سے ساری باتیں بتائی اور اس کے کہا ہے کہ صاحب ہوتے ہیں کبھی جو رہ سے بولتے نہیں تھے ان کو اچھی آواز پسند نہیں تھی اور بڑا سانت سماؤ لیکن یہ سب کچھ ٹھیک تھا اور دسہرے کے ٹائم میں پچھلے سال وہ ریا مائیم کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ مجھے پریوار کے ساتھ تو وہ یوروپ کی آتھرہ پر گئے بڑی خوشی خوشی گئے بڑا خوش بک رہے تھے لیکن یوروپ سے لوٹنے کے بعد جب دیوالی سے دو تیل مجھ پہلے وہ یوروپ سے لوٹے دورہ کر کے تو جیسا وہ گئے تھے وہ ایسا نہیں تھے تب جب گئے تھے تو پورے سوست تھے خوش ویجاد تھے سب کچھ تھا لیکن جب آئے لوٹ کے تو وہ بیمار بڑھائے تھے اور وہی سے کہانی شروع ہوتی ہے سوستان سنگھ راجپوت کے اس استھتی میں آنے کی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم موڑ ہے یاکر یوروپ میں ایسا کیا ہوا ممبئی میں ہم تلاس کر رہے ہیں لیکن یوروپ میں کیا ہوا اور اس نے ایک خاص بات یہ بھی بتائی کہ یہاں سوستان پر رہتے پہلے پرانے والے گھر میں وہاں پر بھوت پریت کا سایہ تھا اور لیفٹ اپنے آپ چلنے لگتی تھی بطیاں اپنے آن آف ہونے لگتی تھی ڈرم کی آواز آتی تھی حالانکہ کسی نے کچھ دیکھا نہیں لیکن ایسی آوازیں آتی تھی یا لوگ بتاتے بھی تھے سوستان کبھی کافی در گئے تھے تو اس وجہ سے یہ دیوالی کے بعد جو ہے قرتباد اس بھر کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے انسار نیراج ڈککک ہے اس کے انسار سوستان مین کے ہاں یعنی ریا چکرورتی کے گھر پر رہنے چلے گئے اور ڈیڑھ مہینہ رہے وہاں پر تب تک یہ اپنے کسی رسطرار کہاں پوائی میں تھا اور اس کے بات جنوری دسمبر لاست جنوری میں یہ بانگرا والے گھر میں آئے جہاں پر یہ گھٹنا گھٹی اس نے ساری باتیں بڑے سنسندوار ڈنگ سے بتائی بتایا کہ یہاں دیر رات تک پارٹی چلتی تیریس بہت اچھا ہے میں نے بتایا کہ سمنبر گھر چینارہ رہا ہے دیر دو بجر رات تک پارٹی چلتی تی روز سوسان لیکن پارٹی میں حصہ نہیں لیچھے چلے آتے دوپلیکس گھر ہے تو اپنے کمرے میں سونے چلے آتے تھے لیکن پریوار اور تمام لوگ اس نے ایک چیز اور بتائی کہ سوسان کا اپنا کوئی دوست نہیں تھا وہ ریا کے بھائی کو ہی اپنا دوست لونے بنا لیا تھے حالکہ اس نے یہ بھی بتایا کچھ لوگ ایسے تھے جو بینہ کام کے ساتھ رہتے تھے پیتے تھے موج کرتے تھے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ چھچھوڑے فلم آنے کے بعد صاحب نے کوئی کام ہی نہیں کیا جاہر طور پر فلم جو مل رہی تھی اسے خورا دیا جا رہا تھا جیسے خبریں آرہی یہ تمام چیزیں پہلو کالی بابا کو آتے تھے وہاں پوڑا پاٹ ٹانکرک طریقے سے پوڑا ہوتی تھی اس سب کا اثر دیماغی اثر ہوا ہوگا اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ طریقے سے بیمار کرنے کے جیسے آروپ ہے تیاری تھی ڈاکٹروں سے بھی دکھایا گیا سب کو بیمار رہنے لگے یوروپ سے آنے کے بات خاص طور پر اور پڑیوں کو جوڑیں گے تو بہت ساری چیزیں مکلیں گی اس نے لیکن گھٹنا والے دن کی بات بتائی اس نے کہا کہ سات وزے صبح ساہب اور اس سے پہلے آٹھ تاریخ آوٹ جب وہ ریا مائم یہاں سے چلی گئی کپڑے اکڑے پورے بیگ ویڈ یک کے خرور نے ہم سے کہا بیگ گی تک چھوڑ جو یہ سب کہانی بھی بتائی اور کہا کی چودہ تاریخ سب سات بجے ساہب اور آوٹ ہوسکتا ہے کہ کرونا کے واجہ سے تھنڈا پانی پی رہے ہوں گے پینے دیتے ہوں گے تو اس نے کہا کہ ہم نے تھوڑا normal سے تھنڈا پانی کیا تو انہوں نے بات پانی کیا اور مسکرائے ہماری طرف دیکھ کر بڑا اچھا لگا مجھے اس کو یہ بیٹایا اور اس کے بعد کمرے میں چلے گئے پھر ان کو جوس گیا دروازہ بند تھا کھانے کے لئے پوچھنے گئے تو دروازہ بند تھا کھا دیر پانکے سے لٹکے ہوئے یہ تمام باتیں کوپ نیراج نے بتائی لگواز ایک گھنکے تک بیان لیا اتنا پولیس انہیں اس فلیٹ میں بلے جہاں پر یہ جہاں گھتی تو جانچ ابھی بھی جاری ہے اور دیکھئے نتیجہ کیا نکلتا ہے سب یہ چاہتے ہیں کہ سوسان راج کو نیائیں ملے اور ہم بھی ہماری یہ ہی کھائی سکتے آج تک آج کلیے بس اتنا ہی خیال بات ملے